اسلام علیکم بلڈن میں خوش آمدید میں ہوں شازے بہمان اٹرنی جنرل اور دیگر کو نوٹس جاری کر دیا گیا جبکہ آٹھ جولائی تک جواب بھی طلب کر لیا گیا ہے آپ کو بتائیں ٹک ٹاک پر غیر اخلاقی مواد اپلوڈ کرنے کا معاملہ ہے بعد حد سے بڑھی تو سندھ ہائی کورٹ نے ملک بھر میں ٹک ٹاک پر پابندی آیت کر دی ہے جبکہ پی ٹی اے کو اپلیکیشن فوری طور پر موطل کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے آپ کو بتائیں ٹک ٹاک پر پابندی لگا دی ہے پی ٹی اے کو اپلیکیشن فوری طور پر موطل کرنے کا حکم دیا ہے جبکہ اٹرنی جنرل اور دیگر کو نوٹس جاری کر دیا گیا آٹھ جولائی تک جواب بھی طلب کر لیا گیا ہے ٹک ٹاک پر غیر اخلاقی مواد کی بھرمار سندھ ہائی کورٹ نے ملک بھر میں ٹک ٹاک پر پابندی لگا دی پی ٹی اے کو اپلیکیشن فوری طور پر موطل کرنے کا حکم دیا ہے آگے بڑھتے ہیں قانون آفس کرنے والوں نے لاہور بم دھماکے میں ملوث پورا نیٹ ورک بے نقاب کر دیا چار دن میں تمام دہشتگرد پکڑے گئے جوہر ٹاؤن باقے میں ملک دشمن ایجنسی براہ راست ملوث ہے وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار نے بتایا کہ دھماکے میں ملوث ملکی اور بیلن فارم کرداروں کی شناخت ہو گئی ملک بھر سے دہشتگرد گرفتار کر لیے عثمان بزدار نے کامیابی کا سہرہ سی ٹی ڈی کے سر باندھا 23 جون 2021 کو جوہر ٹاؤن ای بلاک میں گھار کا بام بلاسٹ ہوا مجھے یہ بتاتے ہوئے اتمنان محسوس ہو رہا ہے سی ٹی ڈی بنجاب میں سولہ گھنٹے کی اندر ہی دھماکہ کے ذمہ داروں کا تیم کیا دھماکے میں ملوث تمام بین الاقوانی اور مقامی کرداروں کی شناخت کی گئی چار دن کے اندر ملک کے مختلف علاقوں میں ریٹ کر کے دہشتگردوں کو گرفتار کیا گیا دہشتگردی میں استعمال ہونے والی گاڑی کے خریدار اور اس کی حوالگی بارودی مواد نصف کرنے والے ریٹی کرنے والے اور دھماکہ میں ملوث تمام دہشتگردوں کو انتہائی پیشاورانہ مہارت سے گرفتار کیا گیا ہے نیٹ ورک کو مالی معاملت خرام کرنے والے بین الاقوامی کرداروں کے تانے بانے مقامی دہشتگردوں سے ملنے کے تمام شواہد حاصل کر لیے گئے ہیں یہ بات سامنے آئی کہ اس کاروائی میں ملک دشمن ایجنسی براہ راست ملوث ہے پنجاب حکومت میں شوبے میں تمام آئی پروفائل کیسز کو پریز کر لیا ہے اور ملزمان بھی گرفتار کر کے قانون کے حوالے کیے ہیں بلا شبہ یہ کیس بھی ایک چیلنج تھا جس میں اللہ تعالی نے ہمیں سوکھ ہوئی گیا جوہر ٹاؤن دھماکے کے لیے جائے وکوا پر بارود سے بھری گاڑی کھڑی کرنے والے شخص کو راولپنڈی سے گرفتار کر لیا گیا آئی جی پنجاب کہتے ہیں دہشتگردی کا مقصد فیٹف کانفرنس کے موقع پر پاکستان کو بدنام کرنا تھا دہشتگردوں کو ہینڈل کرنے والے بیرونی کرداروں کی نشاندہی کر لی گئی محسن بلال کی ریپورٹ جوہر ٹاؤن دھماکے کی تحتیقات دہشتگردوں کا نیٹورک بے نقاب ہو گیا جائے وکوا پر گاڑی لانے والے سمیت دس افراد گرفتار کیے گئے آئی جی پنجاب پر کہنا ہے کہ تمام کردار قانون نافذ کرنے والے اداروں کی گرفت میں آ گئے اس چیز میں بہت کلیر ہے کہ بیسک ٹارگٹ یہ جگہ یا یہ جو شہید ہونے والے ہیں شاید وہ لوگ نہ ہو بیسک ٹارگٹ وہ کانفرنس تھی جو وہاں پہ ہو رہی تھی اور جس میں پاکستان کو ڈاؤن کریڈ کرنے کی بات چل رہی تھی بیسک ٹارگٹ یہ تھی کہ پاکستان کو ایمیلس کیا جائے اور وہ اللہ کے فضل سے پاکستان کی ایمیلس میں نہیں ہوئی تفتیشی حکام کے مطابق بارود سے بھری گاڑی شہر میں لانے والے ایدبل کو راولپنڈی سے گرفتار کیا گیا ایدبل کے دو بھائی فورت شیڈول میں شامل ہیں جبکہ ملزم خود بیرونے ملک کئی بار سفر کر چکا ہے اس نے یہ کاروائی رقم کی لالچ میں کی ملزم تھا وہ اس کا آریجن تو کے بھی طرف جاتا ہے لیکن اس کی پیدائش اور اس کا سارا کچھ یہی پنڈاب کا ہے اور وہ کسی بھی پنڈاب کے شہری سے اچھی پنڈابی بولتا ہے قانون نافذ کرنے والے داروں نے اس سے پہلے پیچر پال ڈیویڈ اس کی دوست کیرن اور ذاتی ملازم سجا سمید متعدد افراد کو گرفتار کیا تھا کیمرامین ندیم قاسم اور ریپورٹر جہانگی خان کے ساتھ محسن بلال سمان لاہور وزیر اطلاع فواد چہدری کا کہنا ہے کہ بھارت اور افغانستان سے پاکستان کے خلاف باقاعدہ پروپیگنڈا مہم چلائی جا رہی ہے یہ سب مفت میں نہیں ہوتا ایک ایک لفظ کی قیمت ادا کی جاتی ہے ہماری کچھ نادان دوست اس مہم کا حصہ بنتے ہیں ہمیں چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے دشمن کے ہاتھوں میں نہیں کھیلنا چاہیے میری بہت ہی بہترم کلیگ مریم اورنگزیب آپ نے ایک پوری کیمپین چلائی پی ڈی ایم اے کے آرڈیننس کے اوپر بعد میں ثابت ہو گیا کہ وہ فیک نیوز تھی اس طرح کا کوئی آرڈیننس ایشو نہیں ہوا تھا ان کو چاہیے یہ تھا کہ پہلے آپ نے بڑا دل کرتی اور میرے سے اور پی ٹی آئی کی حکومت سے معافی مانگ دی کہ میں نے ایک فیک نیوز کے اوپر غلط کیمپین چلائی فیک نیوز آتی ہے ہندوستان سے ان کو افغانستان سے دوسر ملتا ہے وہ یہاں پر آتی ہیں اور ہمارے کچھ نادان دوست اس کا حصہ بن جاتے ہیں پیارے دوست بات کر رہے تھے کہ پی ٹی ایم کے نیرٹیف کے اوپر بات نہیں ہوتی آپ کو سٹیٹ میڈیا کی کیا ضرورت ہے جب پورا انٹرنیشنل میڈیا آپ کے بیچے کھڑا ہو جاتا ہے تو ایس لنڈن میں ایک ما شاء اللہ پروفیسر صاحبہ یہاں سے گئی ہوئی لنڈن میں پاکستان کی امبیسی کے سامنے مظاہرے فرما رہی ہیں کوئی ان میں پختون شامل نہیں ان کی گفتگو کو لنڈن کے ٹاپ میڈیا میں جگاب دی جاتی ہے آپ کا کیا خیال ہے لنڈن کا میڈیا یہ کام مفتمے کر رہا ہے آپ کا کیا خیال ہے افغانستان سے اوریجنیٹ ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف مومنٹ یہ مفتمے ہو رہی ہے ہر لفظ کی قیمت دی جاتی ہے اور کون دیتا ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے یہ جو ایک نیکسس بنا ہوا ہے نیکسس آف ایول آج جب عمر صالح وہاں پہ بات کرتا ہے تو اس کی زبان میں اور کچھ ہمارے ہاں جو دوست بات کرتے ہیں ان کی زبان میں کیا فرق کہ ہمیں شرب نہیں آنی چاہیے کہ ہم ان کی باتوں کو یہاں پہ دھراتے ہمیں اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے اپنے دشکمنوں کے ہاتھوں میں نہیں کھیلنا جائے پاکستان نے افغانستان میں کالدم تحریک طالبان پاکستان کی سرگرمیوں سے متعلق افغان وزارت خارجہ کا بیان مسترد کر دیا ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں افغانستان کا دعوی زمینی حقائق اور اقوام متحدہ کی رپورٹس کے منافی ہے کالدم تحریک طالبان پاکستان کے دہشت کردوں کی افغانستان میں غیر موجودگی کا بیان ناقابل یقین اور حقیقت کے منافی ہے پاکستان نے افغان وزارت خارجہ کا بیان اقوام متحدہ کی رپورٹس کے برقف قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ نے اقوام متحدہ کی رپورٹس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا یو این کے مطابق ٹی ٹی پی کے پانچ ہزار سے زائد دہشتگرد نہ صرف افغانستان میں موجود ہیں بلکہ کئی برسوں سے افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال بھی کر رہے ہیں ٹی ٹی پی نے متعدد مرتبہ افغانستان سے پاکستان کو دہشتگردی کا نشانہ بنایا اقوام متحدہ کی مونیٹنگ ٹیم کی بارویں رپورٹ میں ٹی ٹی پی کے پاکستان مخالف مخصوص مقاصد کو تسلیم کیا گیا ترجمان کا کہنا تھا کہ سرحت پار حملوں سے پاکستان کی سلامتی اور استحکام کو مستقل خطرات لاحق ہیں پاکستان کا دہشتگردی کے خلاف بلا امتیاز اور ہر طرح کا مقابلہ کرنے کا عظم غیر متزلزل اور واضح ہے پاکستان افغان امن عمل کو آسان بنانے کے لیے مخلصانہ کوششیں کر رہا ہے ہم نے ماضی کی غلطیوں کی وجہ سے بہت مار کھائی مسلم لیگ نون کے رہنماد شاید خاکا نباسی کہتے ہیں افغانستان ایک خود مختار ملک ہے پاکستان کو چاہیے کہ افغانستان سے متعلق کوئی بھی فیصلہ افغان عوام کی رائے کو مدنظر رکھ کر کریں افغانستان کے معاملے پر مختلف جماعتوں کی رائے ہے لیکن ہم یہاں حالات سے اگاہ ہونا ہے کہ حالات کیا ہے میری نظر میں میرے میں ذاتی رائے دے رہو کہ افغانستان نے ایک خود مختار ملک ہے اور ہم کو اس بات کو سب سے پہلے مدنظر رکھ کر اپنے پیسلے کرنے چاہیے ہم نے ماضی میں بہت سے غلطیوں کیا اور بہت مار کھائی کرنا آج وقت ہے کہ افغانستان کے لیے جو پالیسی ہو اس پر سب سے پہلے افغانستان کے عوام اور ان کی خود مختاری کا احساس ہو ہمیں دھائی ازار امریکی افغانستان نے حالات ہوا ہے وہ یہاں سے کیا انہوں نے کھویا کیا پایا اس بات کو سامنے رکھیں تو ہمیں افغانستان کے عوام کی جو رائے ہے اس کے مخالفت میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے اور بھارت باز نہ آیا مقبوضہ جمعوں میں بھارتی ائر فورٹس اسٹیشن پر موبینار ڈران حملوں کا الزام پاکستان پر دھر دیا بھارتی میڈیا نے پروپیگنڈا مہم شروع کر دی وہ جو پاکستانی غبارے اور جاسوس کبوتر پکڑنے کے دعوے کرتے تھے ان بھارتی سورماوں کو اپنے ایف او سٹیشن پر ڈرون حملے کی خبر تک نہ ہو سکی نہتے کشمیریوں پر مظالم ڈھانے والی بھارتی فوج نے ایک بار پھر الزام پاکستان پر دھر دیا انتہا پسند موڈی سرکار کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے والی بھارتی میڈیا نے پاکستان کو نشانہ بنانا شروع کر دیا بھارت نے الزام لگایا کہ بھارتی فضائی حدود کے چودہ کلومیٹر اندر گھس کر نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ڈرون کا استعمال پیلوڈ کے ساتھ ہوا سو میٹر کی بلندی سے چار کلو آئیڈی استعمال کی گئی جمعو میں ڈرون ہم نے ہوئے ہیں ان کے ٹکنیکی برانچ میں جو کہ بہت سنسٹیب ہوتی ہے دو چار دن میں پتا لگے گا کہ وہاں کیا اس کا ایفٹ ہوا ہے یہ ساری چیزیں اس بات کی نشاندہ ہی کرتی ہیں کہ پاکستان کھٹکتا ہے تیلے جیزہ میں کانڈے کی طرح اسمبلی میں چار پائی تفصیلات کچھ ہی دیر میں لاہور بم دھماکے میں دورانے ڈیوٹی شدید زخمی ہونے والے کانسٹیبل تاہر نے پنجاب پولیس کا نام روشن کر دیا دہشت گردوں کے سامنے تاہر اپنی ڈیوٹی پر ڈٹا رہا اور اپنی بہادری کی مثال قائم کر دی دانیال امر کی ریپورٹ دیکھئے اور اب سن اسمبلی سے خبر جہاں اپوزیشن کا پیپلز پارٹی سرکار پر جمہوریت کے قتل کا الزام جنازے کے لیے چارپائی اسمبلی میں لے آئے اسپیکر نے ایوان میں آخری رسومات کی جازت نہ دی پیپلز پارٹی کے رکن مکیش کمار بولے جنازہ تو پی ٹی آئی سرکار نے غریبوں اور معیشت کا نکالا ہے یہ یہاں سے آئے ہیں آپ لوگ اس کو باہر نکالیں نکالیں باہر سندھ اسمبلی میں حضب اختلاف نے اپنایا احتجاج کا الگ طریقہ اپوزیشن ڈیڈر کو ایوان میں بولنے کی اجازت نہ ملی تو آراکین چارپائی ایوان میں اٹھا لائے یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے اجلاس میں غیر متوقع صورتحال پر اسپیکر نے برہمی دکھائی سیکیورٹی اہلکاروں کو چارپائی باہر نکالنے کی ہدایت کی انہوں نے پی ٹی آئی آراکین کے خلاف کارروائی کا اندیا بھی دیا رکن صوبہ اسمبلی مکیش چاولا نے بھی حضب اختلاف کو آڑے ہاتھوں لیا مکیش چاولا کا کہنا تھا کہ اپوزیشن نے ایوان کا مزاگ بنا دیا ہے عوام کی خدمت ان سے حضم نہیں ہو رہی ترجمان سندھ حکومت مرتضی وحاب کا کہنا ہے جمہوریت کے جنازے کی امامت کرنے والے بنی گالا میں رہتے ہیں سندھ اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شاید کراچی میں لوڈ شیڈنگ زیادہ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے ارکان کی نیند پوری نہیں ہوئی اور وہ چارپائی اسمبلی میں لے آئے رمناک طرز عمل تھا جو کہ ان لوگوں کی جانب سے آج دیکھنے کو آیا اس کی جتنی مزمت کی جائے جو کم ہوگی لیکن شاید اتنی لوڈ شیڈنگ کراچی شہر میں ہو رہی ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے ایم پی ایز بھی سو نہیں پا رہے ہیں شاید ان کے ووٹر ان کو اتنا تنگ کر رہے ہیں کہ گیس نہیں مل رہی بجلی نہیں مل رہی کہ یہ رات کو سو نہیں پا رہے ہیں تو اس نے شاید چارپائی تکیہ لے کے اسمبلی کے اندر آگئے تھے بنی گالا میں چلے جائیں وہاں پہ جمہوریت کا جنازہ کی امامت جس میں کیا ہے وہ رہتا ہے وہاں پہ اب آپ کو یہ بتائیں کرونا کیسز میں نمائیہ کمی کے بعد پابندیاں مزید کم ہونے لگی ہیں انسی او سی نے یکم جولائی سے انڈور ڈائننگ کی اجازت دے دی بات کریں گے ارحم خان ہمارے ساتھ ہیں ارحم بتائیے اس کے ساتھ ساتھ مزید کیا فیصلے ہوئے پابندیوں میں بھی نرمی کر دی ہیں اور ان پابندیوں میں نرمی کا اثلاف یکم جولائی سے ہوگا یکم جولائی سے کاروباری سردرمیوں کے جو اقاتے کار ہیں وہ رات دس بچے کر دی گئے ہیں پہلے آر بجیتہ کاروبار جو بند ہو جاتے تھے اب خوشخبری ہے کہ دس بجیتہ کاروبار جاری رہیں گے اس کے علاوہ جو انڈور ڈائننگ ہے اس کی اجازت دے دی گئی ہے لیکن آپ پچاس پیسے گنجائش کے ساتھ اور صرف ویکسینیٹڈ شہری ہی اس طغولت سے فائدہ اٹھا دیں گے آؤٹڈور ڈائننگ کی اجازت پہلے سے ہی تھی اس کے علاوہ پیٹرل پانس، میڈیکل سٹورز اور دیگر جو ضروری اشیاں ہیں ان کی چوبیس گھنٹے جو انہیں کھلنے کی اجازت ہے ہوتیلز اور ریشتران انسانے کے جانے سے جو ویکسینیشن سیٹیفیکیٹ ہیں انہیں چیک کرنے کا لاحیہ عمل بنایا جائے یعنی کہ پابندیاں مزید کم ہونے لگی ہیں ارہم تفصیل کے لیے شکریہ ملک میں کرونا وائرس کا زور مزید کم ہو گیا ہے چوبیس گھنٹے میں بیس اموات نو سو چودہ مضبط کیسے سامنے آگئے اشارہ دو اشارہ سفر پانچ رہی انسی او سی کے مطابق چوبیس گھنٹے کے دوران چوالیس ہزار چار سو چھاندے ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے نو سو چودہ مضبط لکھ لے کرونا کے فال کیسز میں بھی کمی کا سلسلہ جاری ہے اس وقت پاکستان میں بتیس ہزار دو سو پچیس ایکٹیف کیسز ہیں دو ہزار دو سو چودہ مریض مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں اور دوسری جانب ویکسینیشن کا مسئلہ اب بھی برقرار ہے فائزر اور ایسٹرزینی کا ناملنے پر اسلام آباد کے ایف نائن پارک میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا فورا ربانی ریپورٹ کر رہی ہیں اسلام آباد کے ایف نائن میس ویکسینیشن سینٹر کے مناظر بیرون ملک جانے کے خواہش مند افراد کا اسٹرزینی کا اور فائزر ویکسین نہ ملنے پر احتجاج دور درہ سے آنے والوں کو حکومت اور سینٹر کے عملے سے سخت شکایات کوئی بھی رش نہیں ہوتا کچھ بھی مسئلہ نہیں ہوتا اگر ہمارے علاقے میں یہ سب موجود ہوتا پپرے مظاہری مرکزی دروازہ توڑ کر اندر گز گئے ویکسینیشن کا عمل متاثر صورتحال سنبھالنے کے لئے پولیس بلانا پڑ گئی ویکسینیشن سینٹر پر بدنظمی اور احتجاج کے دوران اطراف میں شدید رش گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں گرمی کے مارے چھاؤں ڈھونتے رہے تو گلفیاں سورہ آئسکریم وغیرہ بیچنے والوں کا کام بھی خوب چمک اٹھا کیامرا ٹیم اور ساتھی رپورٹر شہزاد علی کے ساتھ فرہ ربانی سما اسلام آباد ملک بھر میں گیس کا بہران مزید شدت اختیار کر گیا سندھ کے بعد پنجاب اور خیبر پکنخا کی سنتوں اور سینجی سیکٹر کو بھی آج رات سے گیس کی فراہمی پانچ جولائی تک بند کر دی جائے گی بات کریں گے سما کے نمائندے وحاب کاملان سے وحاب بتائیے تفصیل جس میں بتایا گیا ہے چونکہ کراچی میں نیجی کمپنی کے ایلنجی ترونیل کو مرمت کی وجہ سے کل سے بند کر دی جائے گا جس کے وجہ سے آج رات بارہ بجے سے پنجاب اور خیبر پرکنخا میں بھی سنتی سارفین اور سینجی سیکٹر کو گیس کی سفلائی محتل رہے گی تاہم جو ایکسپورٹ انڈسٹریز ہیں ان کو بلا تاتل گیس کی فراہمی جاری رہے گی بتایا گیا ہے کہ ایلنجی ترمینل کل سے پانچ جولائی تک بندش کی وجہ سے بند رہے گے جس کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا اور آج رات بارہ بجے سے ہی پنجاب اور خیبر پرکنخا میں سنتوں اور سینجی سیکٹر کو گیس کی سپلائی جہاں بند کر دی جائے گی ٹھیک ہے وہاں بس سلسلے میں آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں اہم فیصلہ یہ سامنے آیا ہے سینجی سیکٹرز اور سنتوں کو بھی آج رات سے گیس کی فراہمی پانچ جولائی تک بند کر دی جائے گی ملک پھر میں گیس کا بہران مزید شدت اختیار کر گیا ہے سندھ کے بعد پنجاب اور خیبر پرکنخا کی سنتوں اور سینجی سیکٹرز کو بھی آج رات سے گیس کی فراہمی پانچ جولائی تک بند کر دی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فیصلے میں سامنے آیا ہے کہ سنتوں اور سینجی سیکٹرز کو بھی گیس کی سپلائی بند کی جائے گی فیصلہ کراچی میلنجی ٹرمینل کی مرمت کے باعث کیا گیا ہے پنجاب اور کے پی میں سینجی سیکٹر کو بھی گیس نہیں ملے گی آج رات بارہ بجے سے سنتوں کو گیس سپلائی روک دی جائے گی یہ بتانا ہے ایس اینجی پیل کا ملک میں گیس کا بہران مزید سنگین ہو چکا ہے فیصلہ کراچی میلنجی ٹرمینل کی مرمت کے باعث کیا گیا ہے سویس سیدرن گیس کمپنی کے منیجنگ ڈائریکٹر نے کراچی کے مختلف علاقوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کا اعتراف کر لیا کراچی سے تقریب میں خطاب کرتے ہوئے امران منیار نے کہا کہ زیادہ ان نقصان والے علاقوں میں رات گیارہ بجے سے صبح چھے بجے تک گیس بند کی جا رہی ہے جن علاقوں میں گیس چوری اور لیکج زیادہ ہے وہاں بھی گیس بند کی جا رہی ہے ان ایریاز میں لوسز زیادہ ہیں وہاں پہ رات کو گیس بند کی جاتی ہے اور یہ کی بھی کرتا ہے اور یہ کامل پریکٹکس کیونکہ جہاں پہ اگر رات کو گیارہ بجے کے صبح چھے بجے تک گیس کی جاتی ہے بس پیسیفک ایریاز پورے شہر میں نہیں کی جاتی ہے تو ان ایریاز میں اگر ہم نہیں کریں گے تو اس کا کاسٹ آپ کو ہی دینا پڑے گا کیونکہ وہ پھر گیسز زیادہ لوسز ہوں گے تو اس طرح سے کیا جاتی ہے اسی بولٹن میں آپ کو لے کر چلیں گے پریوں کے دیس میں اور اب ذکر ٹک ٹاکر حریم شاہ کی جیال رہنما سے شادی کی خبروں کا نجانے وہ کون شخص ہے مگر جب وزیر تعلیم سندھ سعید غنی سے سوال ہوا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا گڑی بھی دیکھنو میری بھائی آگے بڑھتے ہیں وزیر آسم عمران خان کا کہنا ہے کہ گرین اینڈ کلین پاکستان تحریک انصاف کا ویجن ہے آنے والی نسلوں کے لیے سرسبز و شادہ پاکستان چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں ناران میں ٹائگر فورس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے ہمارے بزرگوں نے پاکستان سے انصاف نہیں کیا ہمارے درختوں اور جنگلات کو تباہ کیا گیا سویڈزی لینڈ اسی عرب ڈالر صرف سیاحت سے کماتا ہے عمران خان نے حکام کو ہدایت کی کہ وہ جو بھی قوانین بنائے اس پر سختی سے عمل درامت کروائیں بدقسمتی سے جو ہمارے بزرگ تھے انہوں نے پاکستان سے انصاف نہیں کیا درختوں کی تباہ کی جنگلات کی تباہ کی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ آنے والی نسلوں کے لیے وہ بھی ویسا پاکستان چھوڑ کے جائیں جیسے ان کو ملا تھا یہ جو کنار دریاء ہے اس کے اندر ہر قسم کی گنگی پھینکی جاتی ہے سیورج جاتی ہے ہم نے اپنے ملک کو صاف کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدھا دین صفائی ہے سویڈزی لینڈ جو ہمارے نوردن ایریاز کا آدھا ہے اسی عرب ڈالر ان کو ٹورزم سے ملتا ہے ہمارے سارے ملک کی جو ایکسپورٹس ہیں وہی مشکل سے پچیس عرب ڈالر ہیں اور وہ اس علاقے کا مقابلہ نہیں کر سکتا خوبصورتی میں وہاں بائی لاؤز ہیں کوئی توڑ نہیں سکتا قانون پاکستان میں ٹورزم ہر سال تیزی سے پڑ رہی ہے میں اپنے ایم پیز ایم این ایز کو خاص تخاص کرتا ہوں یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اس علاقے کو بچانا ہے آپ کا بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ جو آپ قانون بناتے ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا جائے سختی سے امپلیمنٹ کریں ٹرک پنش پنڈ دیں یہیں سے اتنا پیسہ کمائیں گے اور جو مقامی لوگ ہیں ان کو اتنی زورزم کی وجہ سے نوکلیاں ملے گی یہ آپ کو اس علاقے سے باہر نوکلیاں دھونے جانا نہیں پڑے اور اند دیکھا پاکستان میں آج آپ کو لیے چلتے ہیں ایسی جگہ جہاں پریوں کا بسیرہ ہے چہار سو ہریالی جگالی کرتے بے پروہ چرند کانوں میں رس گھولتے پرند گھنے جنگل جنگلوں میں راستے ایت بار نہیں آتا تو خود آئیے فیری میڈوز لیکن انہی پتھروں پر چل کر آسکو تو آؤ فیری میڈوز کے راستے میں کہکشا تو ہے پکی سڑک نہیں ہے یہ جو فیری میڈوز کی تاریخ ہے یہ تو انٹرنیشنل کوپیما نے اس کو ڈسکور کیا تھا 1834 میں اس کے بعد سے پھر 1935 سے ٹرکرز اور کلائمبرز نے بھی آنا شروع کیا موسٹی ٹرکرز اور ہائکرز آگئے یہاں خوبصورت چراغہ ہے ریفلیکشن لیک ہے تارڑ لیک ہے گھنے جنگل ہیں اور ان میں رواں جھرنے دو گھنٹے کے مسافت میں بیال بیس کیمپ ہے اور نانگا پربت تو ہے ہی لیکن پریوں کی اس وادی میں پہنچنا اتنا آسان نہیں سب سے پہلے تو رائے کورٹ سے براستہ جیپ تتو گاؤ تک پہنچنا ہوتا ہے راستہ بھی ایسا کہ خدا یاد آ جائے جہاں جیپ رکے وہاں پیر چلے ویسے گھوڑے اور خچر بھی مل جاتے ہیں لیکن وہ ایڈونچر ہی کیا جو پیدل چل کر نہ کیا جائے راستہ مشکل ضرور ہے لیکن خوبصورت بھی ہے دو سے دھائی گھنٹے کی ٹریک کے بعد بل آخر آپ فیری میڈوز پہنچ جاتے ہیں اب پہنچتے ہی پہلا سوال ہوتا ہے یہاں تک سڑک کیوں نہیں ہے یہ جو آپ نے دیکھا سر جو کچھ بھی یہاں پہ ڈیولپٹ ہوا یہ سلف بیس پر ہے یہاں جو نے عارف الوی بھی آیا صدر عارف الوی اور یہاں پہ آپ کے جو جہانگیر ترین بھی آیا ہے تو ان سب لوگوں کی طرف سے صرف آنا ہی کافی ہوتا ہے کوئی اس کے لئے ڈیولیمنٹ کے لئے کام نہیں کر پریوں کی اس وادی فیری میڈوز کا حسن پریوں سا ضرور جن جیسے بڑے اور بھیانک ہیں لیکن لوگوں کو حکومت سے کچھ امید ضرور ہے امریکی کاؤنسل جنرل اور وارڈ سٹی اتھارٹی کے اشتراک سے دو سال بعد مسجد وزیر خان سے ملحقہ چار تاریخی گھروں کی پرانی طرز پر بحالی کر دی گئی اسامہ دورانی کی ریپورٹ دیکھئے اندرون لاہور کی تاریخ صدیوں پرانی مسجد وزیر خان ہی دیتی ہے اس بات کی گواہی اس تاریخ کو محفوظ کرنے کے لیے مسجد اور گرد و نواہ کے علاقوں کی بحالی کا کام ہو گیا ہے مکمل مسجد کے نواہی گھروں کو جازوے نظر بنانے کے لیے مختلف رنگوں کا استعمال کیا گیا ہے یہ ایک بہت عزاز کی بات ہوئی ہے اور اس سے ٹوریزم، ریلیجس ٹوریزم، کمیونٹی پروگرام اور لوگوں کی لائیولی ہورڈ سب پر بہت اچھا اثر پڑا گیا ہے پانچ سبی پرانی مسجد کی چھت سے ان گھروں کو دیکھنے سے مولیہ دور کی یاد تعدہ ہو جاتی ہے دوسری بہت سی ایسی جگہیں جن کی تاریخی اور مذہبی حوالے سے ان کا تقدس اور اہمیت ہے ان مساجد کی ترین کریں بلکہ اس بات کی بھی ہم کوشش کریں گے کہ وہاں پہ دین کے حوالے سے جو سروسز اور خدمات ادا کی جاری ہیں ان میں بھی بہتری آئے دو سال کے ایسے میں ان گھروں کی بھالی اور مرمت کا کام مکمل کیا گیا ہے اسے تاریخی شہر میں سیاق کفرو دینے میں مرد ملے کی کینرامین گلریر منشاہ کے ساتھ اسامہ دورانی سما لہا ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل افتخار حسن چودری کہتے ہیں کہ کراچی میں امن و مان کی بحالی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ عوام نے بھی اہم کردار ادا کیا ڈی جی رینجرز میجر جنرل افتخار حسن چودری نے ڈاو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز اوجہ کیمپس کراچی کا دورہ کیا تقریب سے خطاب میں بولے طالب علموں کو چاہیے کہ وہ اپنے کردار اور قابلیت کو سامنے رکھتے ہوئے تعمیری سوچ کے ساتھ ملکی ترقی اور منشیات کی لانت کو معاشرے سے ختم کرنے کے لیے اپنا مصبت کردار ادا کریں امید ظاہر کی کہ عوام سندھ بالخصوص کراچی کو منشیات کی لانت سے پاک کرنے میں بھی ساتھ دیں گے سپر ہائیوے کی مویشی منڈی میں راجہ آ گیا اور چھا گیا اپنی رنگین آنکھوں کی وجہ سے منفرد نظر آنے والا خوبصورت راجہ سب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے راجہ سے ملوا رہے ہیں سما کے رمائندے سلمان احمد یہاں پر مویشی منڈی میں جو مرکز نگاہ بنا ہوا ہے وہ ہے یہاں کا راجہ کیمرمن فران یوسف سے میں کہوں گا کہ وہ دکھائیں گے یہ ہے وہ راجہ جو کہ اس وقت لوگ کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے خاص طور پر اس کی بات یہ ہے کہ اس کی آنکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل منفرد آنکھیں ہیں اور بہت خوبصورت آنکھیں اس کی لگ رہی ہیں اور اس کا کلر بھی سفید کلر ہے اور بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے یہاں پر کچھ خواتین بھی موجود ہیں جو اس کو خاص طور پر دیکھ رہی ہیں ان سے ہم بات کریں گے بہت پیارا ماشاءاللہ بہت پیارا جانور اس کے آئیس دیکھ کے تو خاص کر ہم اس سائٹ پر آئے نا اور اس کی سیلفیاں مگر لی ہیں بہت پیارا خوبصورت لگ رہا تھا جانور تو سبھی بہت پیارے لگ رہے ہیں لیکن اس کے آئیس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ منفرد لگ رہا ہے آنکھوں کی وجہ سے بلکل الگ ہے یہ جانور آسٹریلین یہ بیل ہے اور یہاں کا راجہ ہے اس کا نام ہی راجہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو آنکھیں ہیں وہ یہاں پر مرکز نگاہ بنائی ہوئے ہیں لوگ کوئی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ تصویریں لیں سیلفیاں لیں اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں شام ڈھلتے جا رہی ہے اور لوگ کی آمد کا سسلہ یہاں پر جاری ہے آسولیشن ختم ایکشن شروع قومی کرکٹ ٹیم نے ڈربي میں ٹریننگ کا احفاظ کر دیا بارش کے باعث قومی کرکٹ ٹیم سکوٹ نے انڈور نیٹ سیشن میں حصہ لیا کھلاڑیوں کی چار گروپس بنا کر نیٹ پریکٹس جاری ہے جس میں فیلڈنگ بیٹنگ اور بالنگ کی مشکے جاری ہیں فیزیکل فٹنس کے لیے بھی مختلف ایکسرسائز پر فاکس ہے انگلینڈ کے خلاف سیریز سے قبل قومی ٹیم دو انٹرا سکوٹ میچز بھی کھیلے گی پہلا ون ڈے آٹھ شولائی کو کھیلا جائے گا ابھی آپ کو خبر دیں پاکستان اور انٹرناشنل اسلامک ٹریڈ فینانس کارپوریشن کے درمیان مہایدہ ہو گیا پاکستان کو اگلے تین سال میں چار اشاریہ پانچ ارب ڈالر فراہم کیے جائیں گے مزید جانے کے سماگے نمائندے شکیل احمد سے جی شکیل آگا کیجئے گا دیں گے یہ بڑی ڈیولمنٹ ہے فریم ورک ایگریمنٹ دیپ آیا ہے فینانسنگ پاکستان کو فراہم کی جائے گی اگلے تین سال کے دوران ساڑھے چار ارب ڈالر یعنی سالانہ پاکستان کو ڈیڑھ ارب ڈالر فراہم کیے جائیں گے اور اس سہولت کے ذریعے پاکستان نہ صرف خودنی تیل اور پیٹرولی مصنوعات جو ہیں وہ امپورٹ کر سکے گا بلکہ الین جی اور یوریا کی درامت ہے اس کی فیسیلٹی بھی پاکستان کو ملے گی اور پاکستان اپنی ترجیحات کے مطابق کی تمام چیزیں امپورٹ کرے گا ایک ورچول ایگریمنٹ آج جی طے پایا ہے فاکستان کی وزیر اقتصادی امور عمر ایوب اور سی ای او جو ہیں اسلامی کا اپوریشن کے بڑی ڈیولپمنٹ ہے شاکیل احمد بہت شکریہ آپ کے لئے لاہور میں بلیوں کا شیلٹر ہوم ٹارچر ہوم بن گیا حکام نے کاروائی کر کے ایک سو بیس انتہائی لاغر و بیمار بلیوں کو ریسکیو کر لیا شاہین مشال کے ریپورٹ دیکھئے مستیاں کرتی ان اسی سے زائد بلیوں کو چند روز قبل ایک گھر سے ادارہ ورائے انصدادے برہمی حوانات نے ریسکیو کیا جن میں سے چند ابھی بھی چل نہیں سکتی اور کچھ کوششوں کے باوجود مر گئی ہیں ریسکیو اپریشن میں شامل حکام کے مطابق انہیں اطلاع ملی تھی کہ ایک خاتون نے شیلٹر ہوم کے نام پر بلیوں کو انتہائی خراب حالت میں رکھا ہے متلکہ خاتون لوگوں سے اتیاد کے نام پر رکم بھی بتو رہی تھی خاتون کر رہی تھی ہیں یہ ایک بزنس کے طور پر بن جاتا ہے جس چاہیے خاتون کر رہی تھی ہیں اس خاتون کے خلاف ہم نے اپنا جو ہے ایس پی سی اے کے جو ایکٹ ہے اٹھارہ سو نوے کا اس کے دارت ہم نے اس کی کاربائی کیا چلان کیا اس کا اور وہ ملی سٹیٹ کے سامنے پیش ہوا اور اس کو جرمانہ ہوا ہے اور تقریباً ایٹی سیون ہنڈرڈ روپیز اس کو آٹھ ہزار ساتھ سو روپی جو ہے وہ اس کو جرمانہ ہوا ہے یہ پلیاں ادارے میں اب ہر آنے جانے والے سے مانوس ہو چکی ہیں پالتو جنوروں میں دلچسپی رکھنے والی خواتین گرمیوں کے دوران ان کا خاص خیال لکھنے کی تاقیق کرتی ہیں ادارے کی انتظامیہ کا کہنا ہے وہ ان بلیوں کو مستقل طور پر نہیں رکھ سکتے علاج کے بعد انہیں مالکان یا پھر کسی اور خواہش مند کے حوالے کیا جائے گا رحم کرو جانداروں پر جو زمین پر ہیں رحم کرے گا وہ تم پر جو آسمان اوپر ہے کیمرمن لیاکت بشیر کے ساتھ شاہین مشال سما لاہور فیل وقت اتنا یار خبر کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ سما ڈاٹ ٹی وی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹوٹر پر بھی جوائنگ کر سکتے ہیں ایک بریک کے بعد ہوں گی ہیڈ لائنز دیکھتے رہیے سما موسیقی موسیقی موسیقی